لیکے اس کا نظارہ ایسا ہے وہ انڈین فلم کے ایک پرانا گانا ہے چان سا روشن چہرہ اسی جیسی جگہ پہ وہ شوٹ ہوا ہے اسلام علیکم ویلکم بیک تو میرے چینل اینڈ IOPE SO YOU GUYS ARE DOING EXTREMLY WELL کل ہم کوئی 48 گھنٹے کا سفر کرنے کے بعد فائنلی سکردو پہنچ گئے ہیں بعد دیکھ ہمیں جس ہوتل میں ٹھہرہا ہے گیا اس کا نام ہے کیپٹیپوت اچھا ہوتل ہے اور جس ٹور کے ساتھ آئے ہیں اور اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں یہ سکردو کے کیا نظارے ہیں اور ہم سکردو کیسے پہنچے اس کی تمام ہائلٹس آپ ابھی دیکھیں گے اس وقت جی ہم بس میں بیٹھ چکے ہیں اور یہاں سے نکلنے کی تیاری ہے اس وقت ہم ٹوکر ناز بک جو ٹی ایسو کا پمپ ہے اس وقت ہم رکھے ہیں جی بیڑا سوپ پہ بیڑا کے پاس جو ان کا سرویس ٹیشن ہے وہاں پہ اور ہم نے یہاں پہ اوڈر کیا ہے سمپلی سوپی یہاں پہ تقریباً ہر کسیم کی فیسیلیٹی ہے ہارڈیز بھی ہے کیفزی بھی ہے پیزارٹ بھی ہے whatever you like اور بڑا ہی کوئی اچھا کسیم کا سینڈر ہے یہ یہ سمپلی سوپی اس وقت ٹائم ہو رہا ہے 7.45 اور ہم اس وقت ناران سے کچھ پہلے ہی رکھیں اور سینڈز کچھ ایسے ہیں جی چیک کریں آپ ابھی تو اور بھی آگے جانا ہے اور اور خوبصورت نظارے آنے ہیں موسیقی یہ کچھ شوٹ سٹلی ہے ہم پہ ایک لیک پہ اس کا نام ہے لونو سر اچھا تو یہ ہے بابوسر ٹوپ اور نظارے پیچھے دیکھیں پیچھے نیچے یہ دریاہ ہے کنھار ریور ہے جو یہاں سے ناران کا گان جو گزرتے ہیں یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اور یہاں سے یہ راستہ نکلتا ہے جو آزاد کشمیر کو بھی جاتا ہے جو ڈیئیز فیفٹینتھ آف اگست اور اس وقت ٹائم ہو رہا جی آٹھ بچ کے تیس منٹ اینڈ وی آرڈی ریو فور سکردو سب نے ناشتہ کر لی ہے اور یہاں سے اب ہم تھوڑی دیر میں نکلیں گے سکردو کے لیے اور سکردو کا راستہ یہاں سے آلماسٹ پندرہ گھنٹے کا مطلب اس میں رکھیں گے اگر کنٹینیو ڈرائب کرتے رہے تو بارہ گھنٹے کا یہ وہ بس ہے جس میں ہم ٹائمل کر کے آئے ہیں لاہور سے چلاس اور اسی میں آگے ہم نے سکردو جانا ہے اور اس میں بیٹھنا تو ٹھیک ہے مگر یہ کمپٹیبل نہیں ہے اتنی ابھی ابھی ہم یہاں پہ پہنچے ہیں جی کراکرم ہائیوے پہ ایک پوائنٹ ہے جہاں سے نانگا پربت نظر آتی ہے یہ سامنے جو ہے یہ نانگا پربت ہے یہ جو میرے پیچھے آپ یہ ساری رینج دیکھ رہے ہیں یہ ساری نانگا پربت کی رینج ہے اور اس وقت نانگا پربت کی جو ٹاپ پیک ہے وہ نظر نہیں آری بادلوں کی وجہ سے ہائٹ ہے وہ ہے جی ایٹھ تھاؤزن وان ہنڈر ونڈی سکس میٹر یہاں فیٹ میں جائیں ونڈی سکس ساوزن سکس انڈر سکٹی فیٹس یہ جو آپ کو سامنے پہاڑی نظر آنی ہے یہ تری جنگچن آف ماؤنٹینز ہے یہ جو ہے یہ والی یہ والی وہ ہے جی ہمالیاز یہ بالکل سامنے جو ہے یہ کراکرم ہے اور یہ والی جو ہے یہ ہندو کش ہے تو یہ تینوں پہاڑی سلسلے یہاں پر ملتے ہیں کسے کہتے ہیں یہ تری جنگچن آف ماؤنٹینز سکردو کے لیے ہم یہ والا جو ہے یہ ہمالیہ والا جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم ٹریول کریں گے اور ہمالیہ والا وہی سلسلہ جہاں پہ کیٹو اور ماؤنٹ ایوریس آتی ہے ٹائم چیک جی چار بچ چکے ہیں اور ہم ابھی سکردو روڈ پہ ہی ہیں سکردو تقریبا یہاں سے سو کلومیٹر رہ گیا ہے امید ہے کہ اگلے چار سے پانچ گھنٹے میں ہم سکردو پہنچ جائیں گے اور گرمی راستے میں کافی زیادہ ہے روڈ پروپر بنی نہیں ہوئی روڈ ساری ٹوٹی ہوئی ہے کافی بمپی روڈ ہے تو اگر یہاں پہ کوئی بھی آئے تو یہ ساری چیزیں اپنے مائن پر رکھی آئے یہ سڑک نہیں پانی رہی ہے اگلے ایک سال سے دو سال کھندر یہ سڑک کمپلیٹ ہوگی دریائے سندھ کے یہ خوبصورت نظار ہے اور اب اس کے بعد جو آپ دیکھیں گے اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں یہ شگل میں لگ جلتا رہا اور ہم دریائے سندھ کے شیلیا پانی کے ساتھ ساتھ اس مقام پہ پہنچے یہ تصویروں میں کافی زیادہ فیمس ہے جہاں پہ پہاڑ کافی نیچے اور پہاڑ کے درمیان سے سڑک جا رہی ہے میرا جوش کچھ زیادہ ہی تھا اور مجھ سے ویڈیو بھی صحیح نہ بنی یہ میں ایک لیشہ پوائنٹ دے شکتے ہیں یہ یہاں پہ پہاڑی بہت نیچے ہے اور سڑک ہے یہاں سے گزرنا جو ہے وہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے یہ پہاڑ کارٹ کے اس کے سینٹر سے انہوں نے وہ روڈ بنائی ہوئی ہے اب میں آپ کو جو دکھانے جا رہا ہوں وہ کہ نیکس لیول چیز ہے یہاں پہ پانی کی آواز اتنی زیادہ ہے کہ میری آواز سہر ساف نہ آ رہی ہو مگر یہ ٹائم اپ ڈیٹ جی اس وقت ٹائم ہوا ہے یارم بج گئے ہیں اور ہم اس وقت ابھی سکردو پہنچے اپنے ہوتل بسکلی دی سکردو نہیں پہنچے اس سے پہلی اپر کچورا جاں شنگریلا ریزوٹ ہے اس سے کوئی ویدن ون کلومیٹر ہمارا ہوتل ہے اور ہمیں تیرہ گھنٹے لگے ہیں سڑک بہت ہی حراب تھی ہمارا جو ہوتل ہے جی وہ بلکل دریائے سندھ کے اوپر ہے انڈس ریور کے اور ابھی آپ کو دکھاتے ہیں یہاں سے اس کی آواز بھی آ رہی ہے ویو جو ہیں وہ کچھ ایسے ہیں اس سامنے گارڈن ہے اور اس کے پیچھے سارے پہاڑ بلکل ارد کے سارے پہاڑ ہیں ایک طرف دریائے اور ایک طرف یہ ہمارا ہوتل ہے یہ ہمارا ہوتل ہے جہاں ہم ٹھہرے ہوئے تھے اور اس کے باہر یہ دیکھیں ایک ایسا خوبصورت نالا جا رہا ہے کیمرہ آپ کو پروپرلی وہ چیز نہیں دکھا پا رہا جو ریل میں ریل میں بہت ہی زیادہ نیکس لیول اور خوبصورت جگہ ہیں اس وقت ہم ٹریک کر کے جا رہے ہیں اپر کچورا لیک اپر کچورا لیک ایک ہے اس کا نظارہ ایسا ہے وہ انڈین فلم کے ایک پرانا گانا ہے چاند سا روشن چہرہ اسی جیسی جگہ پہ وہ شوٹ ہوا ہے سپیڈ بورٹ میں جانے لگے ہیں لو جی ہماری بورٹ راٹ شروع ہو گئی ہے زیادہ میں بہت کچھتا کا بہت کچھتا کیےً موسیقی ہم انٹر ہوئے ہیں شنگریلا ریزورٹ جو یہاں کا سکردو کا ون اف دی موس فیموس ڈیسٹینیشن اور یہ ہے جی وہ شنگریلا ریزورٹ یہ سائڈوں میں موسیقی 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 کے درمیان وائٹ ڈیزرٹ یہ شاید دنیا میں بہت ہی کم جگہوں پہ ہے بٹ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت دیئے کہ یہاں پہ یہاں پہ کوڑ ڈیزرٹ ہے ٹائم لیپس ان ون ٹو تھری وائزنڈ گلز اور گلز کے پیچھے لگے یہ لڑکے چاہت پہ چڑ گئے جگہ نہیں ہے جہاں پچھے موسیقی 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 اینکریاں موسیقی 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 یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فل بہت دی ہے درختوں پر لٹکا ہوا ہے آپ جتنا چاہے جتنا دل چاہے وہاں سے اتار کے کھا سکتے ہیں خوبانی ناشپتی